ہر روز پنچیوں کے گھر میں گھس کر اس کے بچوں کو لے کے اپنے اڈے پہ چلا جانا اس شکاری چیل کا روچ کا کام ہو گیا تھا وہ شکاری چیل کسی بھی طرح کر کے پنچیوں کے گھر میں آتا اور ان کے چھوٹے ننے بچوں کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر چلا جاتا اس کی اس طرح سے زور زبردستی کی وجہ سے ممہ پنچیوں نے اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا اور پورے جنگل میں ایک خوف اور حراس پیدا ہو گیا تھا بھوجن لانے کے لیے ممہ پنچیوں کو تو باہر جانا ہی پڑتا ہے لیکن اس شکاری چیل کے خوف کے قارن ساری ممہ پنچی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے پاس ہی رہنے لگی لیکن ایسا کب تک چل سکتا تھا ایک دن سب ہی ممہ پنچی اکٹھے ہو کر ایک ٹرک پہ بیٹھتے ہیں اور پارو چڑیا کہتی ہے اس طرح سے تو وہ ہم سب کے ہی بچوں کو کھا جائے گا اور ہم سب پنچیوں کے بچے ختم ہو جائیں گے ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ تو اپائے نکالنا ہی ہوگا میں آج ہی راجہ جی کے پاس جاؤں گی اس سمسیا کو لے کے پھر ایسا ہی کرتی ہے جیسے ہی میٹنگ ختم ہوتی ہے پارو چڑیا وہاں سے نکل پرتی ہے راجہ جی کے محل جانے کے لیے اس شکاری چیل کی شکایت لے کے ارے کہو پارو چڑیا کیسے آنا ہوا تمہارا صبحی صبح راجہ جی وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جنگل میں ایک شکاری چیل آیا ہوا ہے وہ ایک ایک کر کے ہمارے سب ہی بچوں کو اٹھا رہا ہے جنگل میں خوف کے قارن کوئی پنچھی بھی باہر نہیں نکلتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا اس کو اس جنگل کے نیم کے بارے میں نہیں پتا تم فکر مت کرو پارو میں ابھی اپنے سپاہی بھیج کے اس کو بلواتا ہوں اس جنگل میں رہنے والے سبھی پنچھیوں کو اس جنگل کے نیم پورے کرنے ہوں گے راجہ جی ترند اپنے سپاہی کو بھیج کے چیل کو بلواتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ تم اس جنگل میں نئے ہو لیکن تمہیں اس جنگل کے نیم کا پالند کرنا ہوگا ہمارے جنگل کے نیم کے مطابق کوئی بھی پکشی دوسرے پکشی کا شکار نہیں کر سکتا کسی بھی شکاری پکشی کو اپنے ہی جنگل کے پکشیوں کا شکار کرنے کی بلکل اجازت نہیں ہے مجھے امید ہے کہ تم بات سمجھ گئے ہوگے مجھے معاف کر دیں راجہ جی مجھے یہاں کے نیم کا واقعی میں نہیں پتا تھا اب سے آپ کو شکایت نہیں ملے گی ایسا کہتے ہوئے وہ شکاری چل باہر آ جاتا ہے بڑے آئے مجھے نیم سکھانے والے اس جنگل سے شکار نہ کرو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا میں تو آج بھی شکار کروں گا دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے ایسا کہتے ہوئے وہ وہاں سے اڑ کے چلا جاتا ہے اور نیچے بیٹھی ہوئی پاروچڑیا اس کی ساری باتیں سن لیتی ہے ارے پاپ رے اس کا مطلب یہ تو باز آنے والا نہیں ہے راجہ جی کی بات بھی اس نے نہیں مانی اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا ایسا کرتی ہوں لالی بوہ کے پاس چاہتی ہوں لالی بوہ ہی کوئی اپائے دے سکتی ہیں ایسا کہہ کے پاروچڑیا دیر نہ کرتے ہوئے لالی بوہ کے گھر کی طرف اڑ جاتی ہے لالی بوہ اس جنگل کی سب سے بڑی اور عمر رسیدہ پکشی ہے پاروچڑیا دیر نہ کرتے ہوئے لالی بوہ کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے لالی بوہ میں تو بہت پریشان ہوں آپ تو جانتی ہیں کہ ایک شکار چیل ہم سبھی کے بچوں کو اٹھا رہا ہے اس کے ڈر کے قارن ہم سبھی اپنے بچوں کے لیے اناج لانے کے لیے باہر بھی نہیں جا پاتے آج راجہ جی سے بات ہوئی تھی راجہ جی نے اس کو بلوائے لیکن اس نے بات نہیں مانی پھر پاروچڑا ساری گھٹنا بتا دیتی ہے اچھا تو ایسی بات ہے تو تم فکر ہی نہ کرو میرے پاس ایک پلان ہے اس پلان کے مطابق ہم اس چیل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پاسکتے ہیں ایسا کہتے ہوئے لالی بوہ پورے کا پورا پلان پارو کو بتا دیتی ہے اور پھر پارو وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر میں راجہ جی کا سینک وہاں آ جاتا ہے جہاں پہ سارے پکشی بیکھے ہوتے ہیں راجہ جی کا سینک راجہ جی کا پیغام لے کے آتا ہے پکشیوں میری بات غور سے سنو راجہ جی نے کہا ہے کہ اس شکاری چیل کو ہم نے اس جنگل کے نیم سمجھا دیئے ہیں اب آپ سبھی پکشیوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دوسری طرف لالی بوہ کے پلان کے مطابق پارو چلیہ اپنے گھر میں اپنے بچے اور بہت سی دوسری چلیوں کے بچوں کو لاکر اکٹھا کر دیتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں پلان کے مطابق شکاری چیل آ جاتا ہے جب وہ زیادہ بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی بوری میں ہی سارے بچوں کو ڈال دیتا ہے کیونکہ ایک بچہ اٹھا کے باقی بچوں کو چھوڑنے کی غلطی وہ نہیں کرنا چاہتا تھا ادھر شکاری چیل سبھی بچوں کو بوری میں بند کر کے لے کے چلا جاتا ہے آج وہ بہت خوش ہوتا ہے اور من ہی من میں سوچتا ہے کہ آج تو اس کی دعوت ہی ہو گئی شکاری چیل بچوں کو بوری میں ڈالتا ہے اور وہاں سے اپنے اگے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے شکاری چیل کا گھر یہاں سے کافی دور تھا راستے میں اس کو ندیک راز کرنی ہوتی تھی اس لیے اسے اتنا وزن اٹھانا بہت مشکل تھا جیسے تیسے وزن اٹھانے کے بعد شکاری چیل وہاں سے چلا جاتا ہے اور پارو چڑیا اپنی بیٹی سندری کو لے کے وہاں اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے سب کچھ پلین کے مطابق چل رہا تھا شکاری چیل کو اپنے اگے پہ جانے کے لیے ندی کو کراس کرنا تھا اس لیے وہ راستے میں ہی بوری کو رکھ دیتا ہے اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگتا ہے آرام کرتے سمیں اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے جیسے ہی وہ سوتا ہے پلین کے مطابق پارو چڑیا اور اس کی بیٹی سندری بھی پیچھے آ جاتے ہیں لالی بوا جانتی تھی کہ جب بھی شکاری چیل واپس اپنے اگے پر جاتا ہے تو وہ اس طرح پر بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پارو چڑیا سندری سے کہتی ہے کہ میں چھپ کر کے اس بوری کا موں کھول دوں گی اور تم اپنے سبھی ہی دوست پکھیوں کو کہنا کہ وہ شور بلکل مت کریں بس پھر ایسا ہی ہوتا ہے پارو بچوں کو آزاد کروا لیتی ہے اور سارے بچوں کو چھپ جانے کا کہتی ہے پارو اور سندری چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے بوری کو بھر دیتے ہیں اور پارو اس کا موں بند کر دیتی ہے ادھر چیل بھی دین سے جاگ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب تو کافی نیند کر لی اب اپنے گھر جاتا ہوں جیسے ہی وہ بوری اٹھا کے ندی کراس کرنے لگتا ہے تو پتھروں کے بھار سے وہ نیچے گرنے لگتا ہے لیکن وہ بوری کو چھوڑنا چاہتا ہے بوری اس کے پنجوں میں پھس جاتی ہے اور وہ بوری کے وزن کے ساتھ ہی ڈوبنے لگتا ہے وہ بہت چیختا ہے اور مدد کے لیے چلاتا ہے لیکن اس طرح کے ظالم چیل کی مدد کرنے کے لیے کس نے آنا تھا سب پکشی بہت خوش ہوتے ہیں پارو اور چڑیوں کے سارے بچے ایک سائی پر کھڑے ہو کے اس کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں پارو کہتی ہے اس ظالم اور برے چیل کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو ہمارے جنگل کے نیم کا پالن نہیں کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو اس طرح سے اس چیل کو سبق مل جاتا ہے اور باقی تمام پکشی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور جنگل میں پھر سے خوشہ لیا جاتی ہے ماما پکشی بھی اپنے بچوں کے اناج لانے کے لیے خوشی خوشی بہت جانے لگتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری بائی بائی